بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایزی وے جلدی وے جاب میری ہو جائے باہر اور اس کے بعد پھر آپ اب اس میں ایک چیز جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیسپنیشن یا اس منزل جس منزل کو آپ آنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے وہ آج ہی مل جائے اور جلدی مل جائے تو منزل آپ کو مل جائے گی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کی تمام چیزیں کلیر ہیں آپ کا میڈیکل کلیر ہے آپ کا پولیس ریکارڈ کلیر ہے آپ کا بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا بینک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اپنی چیف کو چیف کر لیں گے چاہے آپ سکلڈ برکر ہوں چاہے آپ پڑھے لکھے ہوں چاہے آپ جو بھی آپ کی بات معاملات ہوں آپ کو اس حساب سے اس کپیسٹی میں کام تو مل جائے گا لیکن یا امیگریشن ہو جائے گی یا پٹیبر جو بھی ہو جائے گا لیکن جلدی نہیں ہو سکتا یہ بات تو مجھے لگتا ہے یہ میرا گمان کہہ لیجئے میری میرا تجربہ کہہ لیجئے جلدی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھئے گا اور جب جلدی نہیں ہوتا تو اس کے اندر آپ کے اندر ایک آج کل جس طرح حال ہے مارکٹ کی آپ کے اندر ایک بیچینی پیدا ہوتی ہے اور آپ ان تمام کام کو جو ہو چکا ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کینیڈا ریڈ پریس میں کام کر رہے ہیں کینیڈا میں جوب دھوننے کے لیے یورپ گولڈ میں کر رہے ہیں یورپ جوب دھوننے کے لیے تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں جب ایک مہینے بات کرتے ہیں کہ جی میرا نہیں ہو سکا ایک مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا سمپل یا تو آپ کی سی وی میں ایسی جان ہو یا تو آپ ایسے انسان ہو کہ آپ کے سی وی دیکھتے ہی جو ہے وہاں کے جو ایمپلائرز ہیں جو ہاں کمپنی ہیں وہ ہکے بکے رہ جائے یہ آدمی کہاں تھا یہ ہی تو چاہیے تھا ہم کو اب سی وی بھیج رہا ہے میں نے کیوں نہیں بھیجی تو وہ آپ کو اگر تک کریں گے تو بھائی ہم نے کرنا کیا ہے یہاں تین پارٹیز ہیں ایک ہے آپ ایمپلائی ایک ہے وہ ایمپلائر ایک ہم ہیں پروسسنگ کرنے والے تو پروسسنگ کرنے والا جلدی کیسے کرے گا پروسسنگ والا تب پروسسنگ کرے گا جب آپ کو بلائے گا تو آپ نے ہماری پوزیشن کو خاطر میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم سے بات کرنی ہے جلدی کرو جلدی کیسے کریں جوب بعد میں ہو جائے پہلے بھیج دیں آپ کو کیا کریں تو ان ستمام باتوں کو دماغ میں رکھے جو پیشنز ہیں اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں بہت ضروری ہے میں مانتا ہوں پریشر بہت ہے مگر پریشر جب آپ پیشنز ہو جاتے ہیں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے جب سوئنگ ہم کرتے ہیں جب آپ سوئنگ گل میں ہم جاتے ہیں تو میں نے دیکھا یہ کہ ڈکتا کون ہے میں نے دیکھا کہ ڈکتا وہ ہے جو اپنے احسان چھوڑ دیتا ہے اپنے پیشنز چھوڑ دیتا ہے وہ ڈک جاتا ہے اور جس کے احسان کلیر ہوتے ہیں اور اپنے بھپڑوں میں وہ ہوا بھر لیتا ہے آپ ایک ہی مانئے وہ ہاتھ پیر بھی نہ مارے تو وہ زندہ رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اس کا موہ باہر رہتا ہے وہ ڈکتا نہیں ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیشنز آپ ہو جاتے ہیں تو کام خراب ہو جاتے ہیں اب لے لیجیے آسان طریقہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈریکٹ آپ کا نہیں ہو رہا تو ایک پیرلل یا پھر ڈریکٹ آپ دوبائی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں سب سے آسان سب سے آسان یہی ہے اب آپ نے کہا کیوں کر سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں نمبر ون لاحے عمل اپنایئے نمبر ون آن لائن جوب سرچ پہ ضرور جائیں پندرہ ہزار ویب سائیڈز ہیں آن لائن جوب سرچ پہ ضرور جائیں اپنی سیڈی کور لیٹر کو یورپین سائل بنایئے کیونکہ وہاں پر جو کمپنیز بیٹھے ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل کمپنیز بیٹھے ہوئی ہیں آپ کا واسطہ انٹرنیشنل بڑنا ہے آپ کی جوب ہو جائے گی تو آپ کی ٹریننگ بڑی زبردست ہو نہیں ہے کیونکہ آپ سری لنکن سے انڈین سے بنگلہ دیشی لوگوں سے فلپینی سے امریکن سے برڈشر سے عربیوں سے آپ کا میل جو شروع ہو جاتا ہے ایک ٹریننگ ٹھیک ہے نا پھر آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں سپیڈ کم ہے یہ تب سمجھ میں آتی ہے جب باہر آپ کام کرتے ہیں کہ سپیڈ کیا ہوتی ہے ٹائمینگ کیا ہوتی ہے یہاں تو آپ کو دس بجے بلاؤ تو موت آ جاتی ہیں دس بجے بلاؤ رہے ہیں اتنی صبح کون بلاتا ہے کیونکہ آپ کے جو طبیعت ہے وہ کیا ہے کہ دو بجے مارکٹیں کھلتی ہیں دو بجے مارکٹیں کھلتی ہیں چھے بجے آپ لنچ کرتے ہیں اور بارہ بجے آپ شاپس بند کرتے ہیں تو یہ ہمارے کلچر ہے وہ کلچر آفیسز کے اندر بھی آگئے تو لہٰذا آپ نے اپنا کو بدلنا ہے وہاں کے لئے ٹیک ہے نا وہاں تو آڑ بجے کام پہ لگ جاتے ہیں آدمی ٹیک ہے نا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے یہ سریف بنالی اپلائے کریں اور اس کے بعد ویزرڈ ویزر لیں اور آپ چلے جائیں دو بھائی جو آپ نے ریٹا بنایا ہوگا آپ کو اس کا پورا شیٹ بنانی ہے ایکسل شیٹ بنانی ہے کہ آپ نے کہاں اپلائے کیا اس کا کیا جواب آیا ابھی بہت سارے لوگوں کے ہوتیلز کے اندر میں نے دیکھا ہے جابز ہوئی ہیں ہوتیلز کے اندر اور اچھی سیلری پہ ہوئی ہے یعنی کہ کم سے کم سیلری جو میں نے دیکھی جنہوں کے کام ہوئے ہیں ابھی جو میرے جو تعلقات جن سے مطلب بات چیز جن سے یا میری کانسلنگ جو انسان ہوئی ہے منگی بتا رہا ہوں تو مجھے ان کے ریزل پتا ہوتا ہے کیونکہ مجھے بتا جاتے ہیں کہ سر ہمارا کام یہ ہو گیا ہے جو لوگ انپڑھ تھے یا سکلڈ ورکر تھے انپڑھ جو تھے جسے کہتے ہیں یا انسکلڈ ورکر جسے کہتے ہیں جو چلے گئے لیبر کے اندر ہیلپر کے اندر وہ تقریباً دو ہزار درہم کے اندر گئے ہیں تیکن دو ہزار کے اندر دو ہزار سے کم میں نے نہیں سنا اس کے بعد جو سکلڈ ورکر تھے وہ ساڑھ تین سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد اوپر 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 یہ جو کلرٹ ٹائپ ہوتے ہیں اور نام لے لیجئے جس میں گریجویٹ لڑکے انٹر لڑکے وہ سرارہ تین تین کے اس پاس گئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ آگے پھر انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا ہے اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں ٹیکنیشن ہے تو پانچ چھہزار چھہزار سازداری بنے سنا ہے کہ انہوں نے خود مجھے بتایا میرا چھہزار میں وہ ہے میرا پانچ چھہزار میں وہ ہے میرا سازدار میں وہ ہے یا ان کے اپنے فیڈ بیک ہیں میں ان کو جواب دے نہیں ہوں نہ وہ مجھے جواب دیں بتا رہے ہیں میں ان سے فیڈ بیک لے رہا ہوں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا خرچہ کیا ہوگا اگر آپ جوب دھونے جاتے ہیں جوب دھونے جاتے ہیں تو جب آپ کے ہاتھ میں ڈیٹا ہو ڈیٹا کیسے بناوگے انہی اپسٹر سے بناوگے وہ آپ کو بلے گا آپ آ رہے ہو آپ لکھ دیجئے سیری کے اندر کہ میں اگلے مہینے آ رہا ہوں تو میں آپ کو انٹریو دونے چاہتا ہوں پلیز مجھے کنفرم کر دیں یہ تو آپ ڈیٹا بنائیں 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 اپنی جسے کہتا ہے نا اپنے سسٹم کی انٹسینڈ بجاتے ہیں یہاں تو لوگ انٹسینڈ بجاتے ہیں نا وہ بجاتے ہیں اس کے بعد کیا کریں آپ جب جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا جب آپ نے ایک ہزار لوگوں ٹیسٹ کیا ہوگا آپ کے پاس بیس لوگوں کا ڈیٹا ہوگا نو سو اسی نے جواب نہیں دیا دفعہ کریں تو ان بیس کو ٹارگٹ کریں آرڈ بھی نکلنا ہے اور جہاں پر بھی وہ کوئی ویکنسی ہو خلیص ٹائم دیکھو کوئی بھی دیکھو آپ وہاں پہنچ جاؤ اڈیو دینے کے لیے یہ تقریباً دو ہزار بلکل میں آپ کو آخری بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ کو ملیں گے ساڑھ تین ہزار چار دار یہ جو دو ہزار لیتے ہیں نا جو لیور کٹیگری ہے ان کو لازمی رہائش ملتی ہے تو میں ان کو الگ کر رہا ہوں رہائش کھانا یہ وہ ان کو ملتا ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں اس آدمی کی جو ایوریج ہے ایوریج تقریباً ساڑھ تین ہزار پکڑ لیجئے نا ہم سات ہزار کہہ رہے ہیں نا ہم دو ہزار کہہ رہے ہیں ساڑھ تین ہزار پکڑ لیجئے اب آپ خرچہ سن لیجئے خرچہ جو لڑکو نے مجھے بتایا جو لوگ شیئرنگ میں رہ دیں وہ کہتے ہیں میں اکثر جاتا ہوں تو مجھ سے وہ ملتے ہیں بات کرتے ہیں کبھی اب کی بار میں ان کا انٹریو بھی کرا دوں گا اب میں ان کا انٹریو بھی ریکارڈ کر دوں گا آپ کی اس کے لئے عید کے بعد کبھی بھی پرام بنے گا تو میں ان کا انٹریو کرا دوں گا پانسو روپے اچھا کھانا پانسو درہم اچھا کھانا وہ پورے مہینے کا کھاتے ہیں مٹن گوش کبھی بریانی کبھی مرغی پانسو شیئرنگ میں چل جاتا ہے پانسو روپے کی ہی رہائش ہے درہم کی میں روپے بولوں ہوں درہم پکڑیے گا ہزار ہو گیا ساڑھے تین سو نول کارڈ ہے اس کو آپ میٹرو کارڈ کہہ لیجئے ان لیمٹیڈ ہے اپنا کارڈ جاتی بنوالو اور اس کے اندر پورا دبائی بار 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 پورا دبائی گھومو آپ کو ان لیمٹیڈ فری ہے ہر جگہ جاؤ ہر گلی میں جاؤ ہر چپے میں جاؤ ہر کمپنی میں جاؤ دبائی کو چھانڈ مارو فری ہے تو کیا مسئلہ ساڑھے تین سو پورے کاروپے اس کے علاوہ آپ کا جو انٹرنیٹ کارڈ ہے بغیرہ وہ آپ ایک بار بنا لو اپنا سیم لے لو اور اس کو چلاتے رو اپنے سی وی میں اس سیم کو ڈال دو ٹھیک ہے نا یہ تمام کام کرو جس سے بھی ہلپ مل سکتی ہے کرو ایک چیز سے خالی بچنا وہ کیا ہے کسی بندے کو پیسے مت دینا کہ میں تمہاری جب کرا دوں گا پانچ سو دے دو دو سو دے دو میں وہاں ڈال رہا ہوں ایک روپے بھی نہیں بولو جی میں چلا جا مجھے بھیج دو ٹھیک ہے نا میں پیسے نہیں دے رہا جو پیسے مانگ رہا ہے وہ آپ کو جاب کر کے نہیں دے رہا ہے سمجھ لیجئے گا وہاں پر چلتے پھرتے ایجنٹ ہیں چلتے پھرتے وہ لوٹتے ہیں انسان کو لہٰذا ایک باقتی میں یاد رکھیے گا کہ آپ کی یورپ میں جاب ہونا یا کینیڈا میں جاب ہونا یا دبائی سا کے نکلنا انتہائی آسان ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں دبائی میں ان لوگوں کا یورپ وزرڈ ویزا وہ کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ میرا ہو جا گیا نہیں ہو جائے گا وہ لگاتے ہیں بغیر سوال کیے چلے جاتے ہیں ہو کے بھی آ جاتے ہیں ان کے دماغ میں نہیں آتا ورک وزر کی بات کریں تو جو لوگ دبائی میں کام کر رہے ہیں وہ ہڑ جاتے ہیں پاکستان سے تو ان کا معاملہ بدل جاتا ہے یورپ میں جاب کرنا ان کے لئے comparatively آسان تو win-win condition ہے اس کو میں سڑھی بولتا ہوں سڑھی ٹھیک ہے نا step by step first step go to Dubai go to Qatar امان بہرین سعودیہ whatever جو بھی جاتے ہو اور اس کے بعد move forward رکنا نہیں ہے دبائی کے اندر لیکن نہ رکنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بس بیزہ لیتے ہی نکل جاؤں گے ایسا بھی نہیں ہے کم از کم سال کا مارجن رکھو ٹھیک ہے نا اور جو صورتحال ابھی ہے پاکستان کی اور جو ٹیکسس میں نے آج پڑے ہیں جو تنہاؤں پہ لگائے گئے ہیں میرے تو اکل کام نہیں کر رہی ہے تو اگر مجھ سے آپ مشروع کریں گے گرہ درانا تو بھائی نکل جاؤ یہاں سے اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ